ہلو دوستو میرا نام ریاض اور آپ دیکھنے ٹکنکل ریاض چل تو دوستو آج کے اس پیڈو میں ہم بات کریں گے سویچ ایکسیس اپلیکیشن کی بارے میں دوستو سویچ ایکسیس اپلیکیشن کو آپ کس طریقے سے یوز کر سکتے اس اپلیکیشن کی مدد سے آپ کس طریقے سے آپ کے موبائل کو یہاں پر جو آنکھوں سے کنٹرول کر سکتے یا دوستو یہاں پر آپ کے موبائل کے فرنڈ کیامرا سے یہاں پر آپ ایزیلی طریقے سے اس کو کنٹرول کر سکتے یہاں پر آپ کو کس طریقے سے اس اپلیکیشن کو یوز کرنا ہے سویچ ایکسیس اپلیکیشن کو فل گائیڈ فل سیٹنگز میں آپ کو بتانے والا وہ فری بھائر والے کس طریقے سے یوز کر سکتے یہاں پر اپلیکیشن کو جب اوپن پر کلک کریں گے تو یہاں پر سویچ آن سویچ ایکسیس پر سیٹنگز پر آپ کو کلک کرنا ہے دوستو settings آپ کو یہاں پر important ہے settings آپ کو دیکھ لینا ہے یہاں پر آپ کو ایک setting دکھائی دیں گے switch access اس کے پر آپ کو click کرنا ہے اور on کرنا ہے ok کر دینا ہے on کرنے کے بعد دوستو پوری طرح سے application set up ہوئیں گے اوپر کے سائٹ میں آپ کو ایک symbol دکھائی دیں گا symbol کو آپ دیکھ سکتے کی کچھ اس طریقے سے یہاں پر جو symbol ہے یہاں پر دکھائی دی رہا ہے تو دوستو یہ symbol کو آپ کو اچھے سے یہاں پر دیکھ لینا ہے دیکھ لینے کے بعد دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے دوستو یہ symbol جو ہے on اور off یہاں پر ہو جائے تو اس کو آپ کو اچھے سے دیکھ لینا ہے on off جیسی یہ ہوتا ہے تو دوستو یہ settings پوری طرح سے open ہوں گی تو اس میں آپ دیکھیں گے تو کچھ اس طریقے سے دکھائی دیتا ہے تو دوستو آپ کو یہاں پر settings کے اوپر click کرنا ہے جیسے settings کے اوپر click کریں گے اور دوستو یہ application کے سامنے جب آپ face لائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر کچھ اس طریقے سے یہاں پر یہ color change ہو جائیں گا مطلب اب اس کو face مل رہا ہے تو میں جتنا یہاں پر دوستو یہاں پر یہ جتنا یہاں پر یہ چلیں گا اتنا یہاں پر automatically یہ screen چلتے چلیں گے تو آپ کو یہاں پر اس کو کس طریقے سے آپ control کر سکتے ہیں control کرنے کے لئے یہاں پر آپ کو camera switch settings پر click کرنا ہے اس کے بعد دوستو نیچے کے side میں یہاں پر آنا ہے اور جب open آپ mouth کریں گے تو یہاں پر open mouth back resting face اس کے بعد یہاں پر smile کریں گے تو یہاں پر resting face یہاں پر دکھائے دیں گا یہاں پر آپ کو smile AE کریں گے تو یہاں پر AE browser back ہو جائیں گا اس کے بعد left turn off screen اور یہاں پر right کریں گے تو turn off screen یہاں پر back again ہو جائیں گے اور look again نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پر feedback ہے اس طریقے سے یہاں پر آپ یہ جو screen کو control کر سکتے ہیں نیچے آپ آئیں گے تو نیچے کے side میں بھی یہاں پر scanning یہاں پر دکھائے دیں گا R to scan آپ disable کر سکتے اور reverse scanning next آپ کو کرنا ہے تو next آپ کے لئے آپ یہاں پر settings کو یہاں پر edit کر سکتے edit کے لئے یہاں پر آپ کو settings کے لئے یہاں پر next کے لئے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو اس نے دیا ہے نیچے آپ scroll forward کے لئے یہاں پر آپ کیا کرنا چاہتے یہاں پر آپ کو camera switch پر click کرنا اور یہاں سے آپ settings on کر سکتے اس کے بعد دوستو اور بھی یہاں پر نیچے settings دکھائی دیں گی تو آپ یہ دیکھ سکتے R to scanning scanning mode اور یہاں پر mouth اور اس کے ساتھ point scan اس طریقے سے یہاں پر settings ملتی ہے سبھی settings اس طریقے سے کام کرتی ہے تو دوستو یہ mobile کچھ اس طریقے سے یہاں پر آپ کا کام کریں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ setting ابھی on چل رہی ہے اور میں یہاں پر میرے mobile کو control کر رہا ہوں control کرنے کے بعد یہاں پر اس طریقے سے یہاں پر یہ control ہو جاتا ہے تو دوستو پوری settings میں آنا آپ کو بتا جیا switch access application کی